الحمدللہ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَمْ عَجْرٌ مِّنْ دَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَلُونَ وَاللَّهُمَ سُلْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَن تَعْلِيمُ الْحَكِّيمُ مَوْلَا عَلَيَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَعَيْمَ عَلَابَدَا حَلَّا حَبِبِكُمْ مَنْ زَانَتْ بِالْصُرُ مَعَزَسْلَا مِنِ الْقِرَامِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہاد باری تعالیٰ ہے یقیناً جو مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی اور صاحبین یعنی بے دین اور جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا عجر ہے اور انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس محضر صاحبین اکرام حیسیٰ کریمہ میں جب وہ خاطف فرمایا جائے تو عقائد کے حوالے سے تقریباً سارے حصے شامل ہو جاتے ہیں ان چار حصوں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً جو مسلمان ہوئے یعنی صاحبی ایمان پھر فرمایا وَالَّذِينَ حَادُوا اور یہود نصارہ صاحبین عیسائی اور بے دین قافر مشرق یہ دو ایسے حصی ہیں جس میں تقریباً بے دین اناصر جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہود عدیر ابن اللہ حضرت عدیر علیہ السلام اللہ کے بیٹی ہیں یہ کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور اسی طرح ایک طبقہ ہے اور صاحبین جو بے دین ہیں جو جو اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی دین نہیں رکھتے ہیں ہم کسی کو حتمی قوت نہیں مانتے ہیں تو اس انداز سے ہر انداز فکر اس کلام میں ان چار حصوں میں ہر انداز فکر شامل ہو جاتا ہے پھر دوسری بات کہ جہاں اللہ جللہ شہرانہو نے تمام مشرقین و قافرین کو مخاطف فرمایا ان کے ساتھ متصل صاحب ایمان کو بھی مخاطف فرمایا تو اس کے پھر دو پہلو جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں ایک حصہ کہ ایمان صرف اعلان نہ ہو زبانی نہ ہو تصدیقم بالقلب کی بھی جو قیفیت ہے اور حال ہے وہ بھی نصیب ہو دوسرا پہلو جب بالعموم ایک احکام کی بات آتی ہے تو آپ آپ نے اس انداز کو سنا ہوگا یا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی جب کسی قانون کے نفاظ کا اعلان ہوتا ہے تو عام اعلان میں شہری اور غیر شہری دونوں شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح جب اصول بیان فرمایا جا رہا ہے ان اصولوں کے پابند ہیں وہ بحثیت مسلمان ہوں یا وہ جن کا پہلا وقت جو ہے وہ کفر یا شرک میں بسر ہوا ہو اب اس آیہ کریمہ یا ان حصوں سے یہ سمجھ لینا کہ سارے دین جو ہیں یا سارے پہلو جو وہ درست ہیں مشروط ہے ایک بات پر تو ما نامنا باللہ والیوم اللہ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو تو مشرک جتنے ہیں وہ حتمی طور پر ایک ذات کو ضرور مانتے ہیں کافر بھی تقریباً ایک ذات کو ضرور مانتے ہیں صرف وہ حصہ بچتا ہے وصائب ان کے کوئی جو بے دین ہے جو کوئی دین نہیں رکھتے چونکہ اگر آپ یہاں ہندو کی بات کرتے ہیں تو ہندو جو ہے وہ بے شمار بطوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن حتمی طور پر پھر بھی وہ ایک قوت کو مانتے ہیں چاہے کسی نام سے لے رہے ہیں کسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں وہ شرک تو کر رہے ہیں لیکن اپنے انداز میں اللہ کریم کی ذات کو مان رہے ہیں اب یہاں سے کوئی یہ یہ پہلو لے اللہ اور آخرت کو جو مان لے پھر اس کے ساتھ جو مرضی یا قائد رکھ لے آخرت میں اسے سلامتی نصیب ہوگی یہ درست نہیں بنیادی طور پر سب سے جو پہلا نکتہ ہے دین اسلام کے سمجھے نہیں اور اس کا آپ سمجھیں کہ جو ترازو ہے جو پہمانہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا کلام ذاتی کے تحت ہے لیکن جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اسے جنہیں آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کس حصے کے مطابقت کے ساتھ عمل اختیار کیا یعنی پھر ضرورت پیش آئے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمال کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسنیوں کی تربیت فرمائی اور آپ کے رو برو انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا کوئی کسی درجہ کی کوئی کمی بیشی ہے اس کی تصیح بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی آیات کریمہ کا ترجمہ ویسا سمجھوں گا جیسے میں سمجھ رہا ہوں تو یہ عمل درست نہ ہوگی پھر ایک عمومی طور پر بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی مذہب تو انسانیت ہے انسانیت سکھائی کس نے انسانیت کے اصول و ضوابط دیئے کہاں کس نے نصیب کہاں اسی ہوئے جب اس بات کو اس بات کی تلاش کروگے تو یہ تلاش ہی آپ کو دین اسلام پر لے آئے کیونکہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی وہ قدر جس سے بالعموم مخلوق کو استفادہ نصیب ہوتا ہے سود مند ہے مخلوق کے لئے آج کے اس وقت میں بھی چاہے وہ ملک مسلمان ہے چاہے وہ ملک غیر مسلم کا ہے تو وہ حصے جنہیں اخلاقی قدریں کہتے ہیں وہ یا قوانین جو ممالک نے اپنے اندر جن کا نفاظ کر رکھا ہے اپنے نظم و نس کے چہرانے کے لئے اس میں جب آپ یہ تحقیق کریں گے کہ کوئی وہ شک جس سے بالعموم فائدہ مخلوق ہو جا رہا ہے اس کی بنیاد آپ کو دین اسلام میں ملے وہ ہی تحقیق آپ کو دین اسلام پر پہنچا دے تو یہ کہہ دے نا کہ آج جو میں سمجھ رہا ہوں یہی کافی اور درست ہے یہ انسانیت کی بات ہے یہی کافی ہے یہ ایک رائے فرار ہے ایک دغہ ہے اور ایک جھوٹ ہے جو سب سے پہلے جو بول رہا ہے وہ اپنی ذات سے بول رہا ہے وہ اپنے لئے ایک ایسی راہ تلاش کر رہا ہے جہاں سے ایک مادر پدر ازاد جسے جو اس کی منشاہ ہے اس کی راہ کا متلاش ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ کرتا رہوں اور الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے استعمال کرتا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ سارے دین کا جو حاصل ہے وہ آپ کو خیر کرون میں نصیب ہوگا اس کی بنیادیں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حسطیوں میں نصیب ہوں گی اور سب سے جو بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حوالے سے بلند ترین مقام پر ہیں اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے اخلاق کریمہ کیا تھے اس پر کوئی روشنی ڈالیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قان خلق القرآن کہ اگر کسی نے اخلاق کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنی ہے اس کے حدود و قیود دیکھنی ہے اس راہ کا متلاش ہے تو وہ پھر قرآن کریم سے رجوع کرے اب اس رجوع کا جو مفہوم عملی شورت میں وہ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر سے آپ نے ہر اس شیئر کو پسند فرمایا جسے اللہ کریم نے پسند فرمانے کو پسند فرمایا کسی اس شیئر کو نفس فرمایا جسے رب قائنات نے نفس فرمایا تو وہی حصے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیب تو بنیادی طور پر تین زمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تابین پھر تابین رحمت اللہ تعالی کے ساتھ تابعین یہ قرون سلائے جس سے سارے دین کی بنیاد جمع کر کے آئمہ کرام نے ہمارے لئے سہل اور آسان فرم تو جب بھی بات دین کی آئے گی تو یہ بنیادی حصے ضروری اور لازم ہے کہ انہیں سمجھا جائے اور انہیں مطابق عمل کیا جائے تو یہاں پھر بات جو سمجھ جاتی ہے کہ جو دعوی ایمان رکھتا ہے اسے اس دعوی کے ساتھ اس کی شہادت کے لئے عمل سور درکار کیونکہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لانا صرف ایک اعلان نہیں ہے ایک پورا ضابط حیات ہے جو آپ کے تخیلات سے لے ظاہری حصوں تک کیا ایک بڑی باقاعدہ اور ایک پوری ترتیب شدہ زندگی ہے جس انسان نے اختیار کرنا اور اس کے مطابق چلنا سرات مستقیم صرف کوئی ایسا خط نہیں ہے کہ جسے کھینچ دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کریم کی وحدیت کا ماننا یہ بنیاد ہے اب اس بنیاد پر معزز سامن کرام جو پہنچتا ہے تو پھر اس بنیاد ہی پر تعمیر ہوگی پھر تعمیر کو آپ اگر مختصرا ایک لفظ دیں تو اسلام دین اسلام وہ اصول جو دین اسلام بیان فرماتا ہے عبادلیت باری تعالیٰ کا اعلان کرنا ہے والا اس کا پابا یہاں پر آئمہ کرام کی ایک بہت تفصیلی بحث ملتی ہے ایمان صرف ماننا نہیں ہے اس کے ساتھ عمل ضروری ہے اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کا اعلان کرتا ہے یہ بھی تو ایک عملی صورت ہے تو عملی صورت میں یہاں وہ داخل ہو جاتا تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں ہم میں اسے سب کو اسے استفادہ کرنے اور اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ ہم بڑی آسانی سے اور بڑے عمومی سے مصروفیت میں طبیعت خراب ہے سر درد ہے تو مہمان آگیا کیا معاملہ ہے جی نماز چلے گی مہمان تو آپ نے اس کی تو مہمان نوازی کی لیکن جو اللہ کریم کا حکم ہے جو فراز میں سب سے بڑا فریضہ ہے اسے اتنی آسانی سے چھوڑے اب جو بیدینی اختیار کرتا ہے اس کے متعلق جتنا کچھ بیان فرمایا گیا یہ جب پڑھا جائے تو سمجھ جائے گی شاید بیان کرنے میں بند بباریک یا اس حد کی بیان نہ کر سکے جو تفصیل آئمہ اکرام نے بحث کر دی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ اگر صرف عربی ہی سے ہم نے سمجھنا ہے تو ہم تو عجمی ہیں اور عجمی پر جب بحث آتی ہے تو اس کے بڑے سادہ جو معنی گنگا ہے یعنی بے زبان ہے تو صاحب زبان جن کی مادری زبان عربی ہے اور بہت وسط کی حامل زبان ہے عمومی گفتگو میں سوال جواب میں انہوں نے مصروں میں بات کی ہے کہ مالک نے کوئی بات کسی مصرے میں کہی تو غلام نے اس کا جواب ذاتی کی آئی موضہ سامین کرام تو پھر یہاں ہر ایک نیک ہی بات جو ہے وہ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہو تو جو معان و مفاہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہر ایک اس کا پہ بہند ہے تو دین اسلام اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو خواہشات ذاتی ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی پہلوی جو دین اسلام سے تجاوز ہے وہ نفسانی خواہشات کی پہلوی ہے اب جب بات آئی اس آیاء کریم کی حصوں کی جہاں فرمایا اس سے پیشتر کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سارے عقائد عمل صحل وہ حصہ صحل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح فرما عمل بعد وہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما یہ بڑا سادہ سی بات اور سادہ سا کلی ہے اب اس سے پہلے کس نے کیا نظریہ رکھا کس کے کیا عقائد تھے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے یہ نصیب ہو تو جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا وہ سارے کی معافی اور طلافی کے سبب نہیں پھر عمومی زندگی انسان کی نہیں ہے قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرما انسان نے استداد کے مطابق بیان فرما اس کی جہاں جہاں اسرار و معرف ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائے اختیار بھی فرمائے اور اپنے روح برو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور تسیح بھی فرمائے اجماع آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے تو کوئی بھی اگر ان اصولوں سے باہر جاتا ہے تو معذر سامین اکرام وہ بیدینی ہے اور وہ قاشات نفسی کی جو ہے نفس کی جو ہے وہ پہلوی کر رہا ہے اب بعد دوسرا حصہ اللہ پر امان لائے جو بھی اللہ پر امان لائے والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر انسانی مزاج ہے کہ اسے جب تک جزا و سزا کا احساس نہ ہو نا یہ کسی حدود و قیود میں نہیں ٹھہر بشمار اس کی وجوہ ہیں اور جن وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے ہر ایک کی استعداد میں فرق ہے جن استعداد کی بات آئے وجود استعداد کی بات آئے حیثیت کی بات آئے تو ہر ایک میں فرق ہے اور قرآن کریم اس فرق کو ایک دوسرے کی انجام کی سرانجام دئی اور ایک دوسری کی معاملت کا سبب بیان فرماتا ہے لیکن بے دینی اس کو ان درجوں میں لے جاتی ہے کہ زیادتی اور ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک جماعت مظلوم ہو جاتی ہے ایک جماعت ظالم کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کریم نے جہاں اعمال کے اختیار کرنا کا حکم عطا فرما وہاں نتائج کے بھی ضرور ارشاہ بے شمار دفعہ ارشاہ فرما آخرت کے آواز ساتھ اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اب ماننا شکر گزاری کی کیفیت ہے اللہ کریم کا شکر ادا کیا اب اگر میں ناشکری پر بحث کروں تو ناشکری یہ ایک انقار ہے اعتراض ہے رب قائنات پر چونکہ شکر تو ہے جو کچھ ہے اس کی طرف سے اور الحمدلللہ ناشکری کیا ہے جو ناشکر ہوگا وہ مترض ہوگا اب اس کا اعتراض کس پر آئے گا حتمی طور پر جب بات آئے گی وہ ذات باری تعالی پر آئے تو شکر گزاری تحت لے کر آتی ہے اور ناشکری مقابل جا کھڑا کرتی ہے اب جو اللہ کے جا کر مقابل کھڑا ہوا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ سلم کے مقابل جا کھڑا ہوا جو اللہ کریم کے دیئے گئے اصول الزوابت یعنی دین اسلام کے جا کر مقابل دے لیکن یہ ایسی بدبختی ہے کہ جب انابت نہ ہو تو یہ حالت جو قیفیت جو اسے تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے یہ سلب ہو جاتی یہ ایسی بدبختی موزد سامین کرام پھر دوسرا حصہ جس میں فرما بلیوم آخر آخرت کے دن پر یقین رکھتا وعامل صالخا اور نیک کام کرے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا اسی طرح کہ آخرت میں جو ایمان کے ساتھ گیا اور سال عمل بھی کی اس کے لئے جنت البخشش بشمار مانوں میں ارشاد فرمائی ایمان لانا ایک دعویٰ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ آپ کو شہادت عطا فرماتا ہے اب اس شہادت جو ہے اس کے ساتھ وہ قیفیت جو شکر گزاری ہے وہ بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ حالت جو ناشکری کی اس سے بھی انسان بچ رہا ہوتا ہے ہم اگر عبادات کو اس پہلو سے لیں کہ یہ میرے اندر جو کمالات ذاتی ہیں ان کو جا کر کرے میرے گرد و پیش کے حالات میں مجھے ایک انفرادی حسیت عطا کر دے یا مجھ پر یہ ایک ایسی مسئیبت ہے لفظ مسئیبت تو میں نہ کہوں لیکن ناغوار اللہ کریم نے کوئی شیع فضول نہیں دی نہ پیدا کی نہ کوئی حکم کی کمی بھی شیع ہر شیع این ایک عدل پر ہے متوازن ہر نظام ہے جتنا انسان عبادت گزار ہوتا ہے اتنا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے اللہ کریم کی رضا نصیب اتنی اس کی جستجو پاک اور صاف ہوتی ہے اپنے اللہ کی طرف اپنے مقصد تخلیق کو پاتا ہے اب اس عبادت کا چھوڑ دینا میں عبادت نہیں کرتا یا میں نہیں نماز پڑھ سکتا یا میرا نہیں دل چاہتا کہ میں تلاوت قرآن کروں یہ بد بختیاں ہیں اور اگر ان کی تلاش کی جائے عمل بد سبب ہوں گے اس حق سے تولی بہت بڑی شہ اور بنیاد وہ جس سے ہمارے وجود کو توارائی مل رہے یعنی رزق اور قرآن کرین جہاں حلال کا بیان فرماتا ہے وہاں طیبہ حلال بھی ہو پاک صاف کی اب اس کھانے کا استعمال اس کے دو پہلو ایک پہلو کہ وجودی طور پر اگر کھانا ہائیجینی کلی درست ہے تو وجود کو قوت دے گا طاقت دے گا لیکن اگر وہی کھانا ہائیجینی کلی تو درست ہے لیکن حلال نہیں ہے تو معذہ سامین کرام پھر ہائیجینی کلی درست وجود کو تو قوت دے گا لیکن جو حلال نہیں ہے وہ قیفیت جو قلب وہ وجود کی تقویت تو دوسری لیکن یہاں سے وہ روح کو کمزور کر دے اور جتنی روحانی حیات کمزور ہوگی اتنا بندہ بے دینی کی طرف جائے اب ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو بازار سے کچھ کھا رہی ہیں اگر حلال پیسے سے لیا تو کیا طیبی ہے جو ہم ذرائع آمدن اختیار کر رہے ہیں اس میں حب مال تو ہے اس حب مال کی حدود و قیود کو جائز نہ جائز کیا اس کا تائین بھی ہے کیا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سارا کچھ سمیٹ کر میں کٹھا کر لوں تو جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا بنا تو بندے کا تو موزد سامین نے کرام وہ ہے جو اس نے استعمال کر لیا یا کھا لیا باقی تو جو کچھ جمع کر تر ہے وہ وارث ہم کھا ہے تو عمل سالح وہ حصہ ہے جو انسان کو بحضیت مسلمان ایمان ایک ساتھ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر قرب الہی کا سبب بنتا ہے اللہ کریم کی رضا کا سبب بنتا ہے اب ایمان کے بغیر آپ غور فرمائیے کہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر پھر اس کے بعد فرمایا وعمل سالح فلهم اجرهم اند رب فرمایا ایمان کے بعد پھر بات آتی ہے کیونکہ اس عمل کا صالح ہونا اللہ کے حکم کے تحت ہے اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ سلم کے فرمان کے مطابق اپنی طرف سے کوئی نیکی بدی کا پیمانہ نہیں بنا سکتا آج ہم جب بات کرتے ہیں نظم و نس کی تو ساری قوت ہے کوئی نہیں نہ کوئی مہندہ ہے جمہور کی طرف عوام کی طرف مفضول کر دی جاتی ہے کہ حق حاکمیت عوام کا ہے کہنا بھی درست نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں اسے مان بھی نہیں دیں اس کے نتائج ہم سب بگت لیں حق حاکمیت اس کا جو مالک ہے جو خالق ہے آپ بالعموم بات کریں گے تو اس نے حقوق کو فرائز کا تعین فرما دیا ہے اور جہاں جب اس حکم کے مطابق انسانی معاشرہ ظہور پذیر ہوا وہ ایک اپنی نوعیت کی مثال ہوا اور خوبصورت دستہ مخلوق کو وہاں سے نصیب ہوا کہ وہ معاشرہ دیکھنے کو بھی خوبصورت اور اس کی جو مہک ہے وہ بھی مسہور کو مخلوق کو اس سے بھی تکلیف اور تنگی نہیں یہ جو عمل ہم میں اختیار کر رہے ہیں کہ حق حکمیت یہ عمام کو اس کو بھی نہیں مان رہے اس سارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کشنت آئے اور کن ہیں معاملات میں جا رہے ہیں ہر آنے والا جو تنگی اور تکلیف کا آتا چلا جاتا قرآن کریم جو اصول بیان فرماتے ہیں اللہ کریم علماء اقرام کا درجات بلند فرمائے مفسرین اقرام کی مہنتیں قبول فرمائے ہم جیسے کمدور اور اختاقار لوگوں کے لئے ایسی ایسی خوبصورت پہلو بیان فرما گئیں کیونکہ قرآن کریم کلام ازاد یہ وہ صدقہ حامل ہے اب اللہ کریم کا احسان کسی کیا کتنا اطاف فرماتا اس کا قرم ہے اللہ نے احسان فرما حضرت اللہ تعالیٰ نے اکرم تراجم کے قرآن کریم کا اردو ترجمہ فرما اکرم تفاصیر کے تحت جو قرآن کریم کی تفصیر حالات حاضرہ کی مطابقت کے ساتھ بیان فرمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو سے اگر کوئی اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہر کام از خود ہو تو یہ پانی میرے سامنے پڑھ ہے معزی سامنے کرام میں چاہوں اس سے میں سہراب ہو سکھوں میں اس سے پیاس بجاس ہو سکھوں تو میں اسے اٹھا کر موہ سے نہیں لگاؤں تو یہاں سے اٹھ کر میرے موہ تک یہ کیسے پہنچے اس بات جدو جائد اور اس جود میں اس کے لئے سمجھ آتی ہے اس بابی دنیا میں تو دین کے طرف آئیں گے تو کیا تب ہم اس 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 بابی دنیا میں نہیں ہم نے سبب اختیار نہیں کرنا تو اس استفادے سے اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ یہ ہر طرح سے موجود ہے تقریرا تحریرا آج کا جو میڈیم ہے سوشل اس حوالے سے بھی جو ممکن ہے یہ مخلوق میں عام ہو رہی ہے اللہ کریم اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی یہ مینط قبول فرمائے ایک ایسا صدق جاری جس سے مخلوق مستفیض ہو رہی ہے ہوتی رہی گی پھر فرمایا عمل صالح فَلَمْ أَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ تو ایسے لوگوں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس ان کا عجر ہے رب جہاں جب فرما ان کے رب کے پاس ان کے لئے عجر ہے تو مزد سامین اکرام یہ شان اللہ کریم کی اس کی ذات رب العالمین ہے ہر ایک کی ہر لحظ ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات رب یہ موتاج ہے جو مخلوق ہے اس کی احتیاج جو ہے وہ پوری فرمانے والی ذات ہے تو اس نے فرمایا اس انداز زندگی کو اختیار کرو جو تمہارے لئے سہل ہے جو تمہارے لئے آسان ہے جس کے لئے تمہیں پیدا فرمایا گیا جو عمل سہلے کروگے وہ اپنے لئے اور اللہ نہ کرے کوئی جو عمل بد کرے گا وہ بھی اپنے کے لئے ہر ایک نے اپنا متوین وقت پورا کرنا ہے ہم سے پہلے مخلوق آئی چلی گئے آج ہم اپنی زندگی کی جو سعاتے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں جس دن یہ شمار پورا ہوگا ہم چلے جائیں ہمارے بعد کتنی مخلوق ہے کس وقت تک ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنی فرصت کی تکمیل میں ہے چاہے آپ اس میں کسی ایک گھاس کے تین کی مثال لے لیں چاہے یہ جو ستارے سیارے ہیں ان کی بات کر لیں سورة چاند کی بات کر زمین پر بسنے والی مخلوق زیرے زمین بسنے والی مخلوق زیرے آپ خضاؤں اس بنیادی انسان کو لے لیں تو معزی سامین کرم ہر کوئی اپنی فرصت پوری کر رہا ہے ضروری کیا ہے اس شعور کو بروے کار لائے جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائے کلام کیسی ہے بیان کیسی ہے اٹھنا کیسی ہے پیٹھنا کیسی ہے اور یہ ساری وہ حصے ہیں وہ تعلیمات ہیں جو دین اسلام سکھاتا ہے آز خود ہمیں یہ منتقل ہو جائے اس کو لے کر بیٹھ جب ہم عمل پیرا ہوں تو موضوع سامین نے کہا یہ زندگی کی خوبصورتیاں سکھاتا ہے لحاظ سکھاتا ہے آیاء سکھاتا ہے وہ بنیاد جو ایمان کی ہے وہ بنیاد جو وحدنیت باری تعالی کی ہے وہ ایسی تربیت کرتی ہے کہ اس بنیاد سے جسے تعلق نصیب ہوتا ہے وہ بالعموم زندگی کی باریکیوں تک عمومی پہلوں تک وہ نہ صرف خود فائدہ حاصل کرتا ہے مخلوق کے فائدے کا سبب نہیں اپنے معاشرے کی روئی کو دیکھ لو ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونا بنیادی طور پر ایک بھائی چارہ ہے ایک اقویت ہے کوئی آج کے معاشرے میں کسی درجہ کسی پر انحصار کر سکتا ہے میری بات کو چھوڑ دو اپنے روز مرر کے لین دین میں چلے جائے اپنے رویوں کو ہم دیکھیں ہمارے رویے کیسے ہیں اگر سامنے طاقت وار ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے سامنے کمزور ہے تو ہمارا رویہ کیسے ہے کسی سے لینا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے کسی کو دینا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے تو دین اسلام خوبصورت طرز حیات عطا خرماتا ہے جس میں بنیاد ایمان ہے اور عمل صالح عبادات سے معاملات کا دخل ورنہ یہ جو آج ہماری روش ہو چکی ہے یہ بلہازی جتنی ہمارے معاشرے میں ہے یہ اعتراضات جتنے ہمارے معاشرے میں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بدینی ہے دین سے دوری ہے ان اصول و ضبابت جو اللہ نے مقرر فرمائے ان کو چھوڑنا اس انہتات کا سبب اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے دکھ یہ ہوتا ہے کہ بحضیت مسلمان ہم نے اختیار کرتے ہوئے مخلوق کی تربیت کا سبب کرنا یہ ہماری جمع داریوں میں چہ جائے کہ ہم اس حصے پر آ کر کھڑے ہو جائیں جو رب قائنات نے فرما ان الَّذِين آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّائِبِينَ اگلے حصے تک ضروری ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ تب بات آئے گی وَآمِلَ صَالِحًا فَلَمْ أَجْرُ مِنْدَ رَبِّهِمْ پھر بات مو آئے گی نہیں تو جو جتنی خرابی ہم کریں گے سب سے پہلے اس خرابی کو ہم ہی بھک دیں گے اس کے بعد پھر کسی اور کی باری آئے گی کہ وہ اس تک کیسے پہنچتے ہیں فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَخْذَرُونَ فرمایا ان کے پروردگار ان کا عجر ہے اور انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ خوف یعنی جو کچھ وہ گزار چکی ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ خوف کھائیں کیوں انہوں نے ذاتی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی تو وہ حصہ جو مقبول ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اس کا خوف کھائے وہاں تو ایک شکر گزاری ہوگی کہ باری اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ انداز زندگی عطا فرمایا پھر مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں سے اختیار کرتا رہا اپنی کمزوری کی ندامت اپنی جگہ لیکن عامال کے اختیار کرنے کا خوف نہیں ہوگا متمن ہوگا اتمنان ہوگا یہ بات کب کی ہے جب روز معاشر قائم ہوگا جب سور سوہ نیزے پر ہوگا جب ماں بچے کو پہچان نہیں رہی ہوگی جب زبانیں گنگ ہوگی ہر بستہ دور رہی ہوگی اپنی طرف جہاں جا کر اس نے کھڑا ہونا ہے اور ہموار میدان قرآن کریم فرماتا ہے زمین کو ایسا ہموار کر دیا جائے گا کہ کوئی زیر و بم نہیں رہے پہار جہاں وہ اڑا کر رکھ دیا روح کی جو گالیں ان کی طرح دھکی روح کی گالوں کی طرح اڑے وہ جو ہموار میدان اس کے حضور حاضری کے لئے سجے گا تو بس حلبات وہاں کی جب قبروں سے اٹھیں گے تو گزشتہ کا خوف نہیں ہوگا کہ جو میں قرآن وہ کیا ہے کیونکہ اس نے وہ عمل وہ کیا جو اللہ کریم نے پسند فرمار اس کے لئے اس نے اللہ کی تعلیمات کا اتباع کی امیزش نہیں کی اچھا جہاں جس معاشرے میں اسلامی احکامات پر عمل نہیں ہے اس کی تقالیف اور اس کا تفن خودی بگت رہے ہیں پھر یہ غلطیاں لے کر جب روز معاشر کی بات آئے گی موزد سامین اکرام جب دوسری بار سور خون کا جائے گا اور مخلوق حاضری کو چلے گی تو پھر جو تھر تھر رات ہوگی پھر جو کپ 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 ہوگی کہ میں کیا لے کر آیا ہوں قرآن کریم اس زندگی کے حوالے سے روز معاشر کے دن مخلوق وہ جو حساب کے لئے کھڑی ہوگی وہ بھی کہ ہم کتنا یہاں وقت رہے دن بھر رہے آدھ دن رہے قرآن کریم فرماتا ہے کاش تم سمجھتے کتنا وقت تم رہے تو پھر یہ جو ساتھیں ہی بسر کر رہے ہیں ان کو ہم ایسا بسر کر کے جائیں کہ اس کا ڈر اور خوف پھر ہمارے ساتھ وہاں بھی جلا جائے جس لئے دین کا سمجنا ضروری دین کو حوالے نہیں کرنا اللہ کریم نے ہر ایک کے لئے پسند فرما ہر ایک کو اپنی عبادت کے لئے پہلا فرما یہ کتنا بڑا احسان ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ عبادت میرا احسان ہے تو یہ غلطی ہے یہ فتح ہے تو موضہ سامین اکرام پھر اس دن کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس افسوس ہوتا ہے گزر جو وقت گزر جا ڈر ہوتا ہے آنے والے پر اچھا افسوس جب گزرے پر نہیں ہوگا موضہ سامین اکرام تو پھر بات آنے کی کرتے ہیں تو آنے کا کیا ہے حساب کتاب ہوگا تو وہ جو گزرا جس پر افسوس نہیں ہے وہ ایسا گزرا جو اللہ کی پسند ہے تو پھر جو آنے والا حصہ اس کا حضور حساب کتاب کا ہے تو پھر اس پر امید ہوگی اسے امید ہوگی اللہ جللہ شانو کی طرف سے بکشش نصیب ہوگی اسے خوف نہیں ہوگی چونکہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما امید اور خوف کے مابین جو کیفیت ہے اپنی طرف جب ہماری نظر پڑے تو وجود تھر تھر آ جائے کہ ایسی کمدور یا خطہ ہیں اس کی طرف جب خیال جائے اس کی رحمت تھاٹھے مارتی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک دہی علاقے سے ایک جو قیامت کا حساب ہے یہ اللہ کریم خود لیں گے انہیں تھا غور تو نہیں لے گا کہ غلط کیا یا صحیح کیا تو انہوں نے ارز کیا روز معاشر جو حساب کتاب ہوگا یہ اللہ کریم خود لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہا بے شک تو وہ ارز کرتی ہوئے اٹھ چلے گے تو پھر تو خوف کی بات رکھ گے تو غفور الرحیم ہے وہ بخش دیں گے کوئی اور حساب لیتا جانے کیا ہوتا غفور الرحیم خود حساب لے گا تو پھر تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈرنے کی بات اب یہ بات تعلق معللہ کی ہے تعلق معللہ کی کمزوری ہمیں نماز سے دور کرتی ہے تعلق معللہ کی مضبوطی ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اگلی کا منتظر کرتی ہے اس جستجوب انسان رہتا ہے بڑا فرق تو آمال جو اختیار کی جاتے ہیں آمال سالح یہ نکھار پیدا کرتے ہیں مزید سالق امور کی سرانجام دی اس کی قابلیت دیتے ہیں اس قابل کرتے ہیں تو اگر ہم بہاں گفتگو کر کے اٹھ جائیں بہاں باتیں کریں اور چلے جائیں اور ان امور کو ہم غور نہ کریں ہاں ایک بنیاد عدیشہ ہے کہ خان خدا میں جمع ہوئی یہ بڑی اچھی بات اللہ کا احسان جمع مبارک جمع ہوئی یہ بڑا احسان ہے چونکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جمع مبارک کی ساتھوں میں ایک ساتھ ایسی ہے جو اس کے حضور عرض کیا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو جو دین پر بات ہو جو جو پہلو جن کی نشاندی ہو ہم انہیں اپنی زندگی میں تلاش کریں اپنی زندگی کا نقار ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں تو پھر وہ قیفیت اور حال ہوگی کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ جو گزر گیا کیا گزر گیا کیوں اس لیے کہ وہ خوب گزرا خوب صورت گزرا اللہ اور اس حبیب کے حکم کے مطابق بات جب آنے والے کی آئے گی تو پھر وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی جو گزرا اس کا افسوس نہیں جو آرہ اس کا ڈر نہیں عادی شریف میں ایک ملتا ہے کہ ایک جماعت روز معاشر جنت کا دروازہ جا کھٹ کھٹائے بدن ان کے جویں اتار تار ہوں گے خون آلود ہوں گے اور وجود کا حصہ حصہ کھٹا ہوگا تو جا کر جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو جو خرشتہ جنت کا وہاں مقرر ہوگا وہ ان سے پھے گا کہ ابھی آپ جنت کو کیسے آرہے ہوگا تو میدان سج رہا ہے حساب کتاب ہوگا حساب کتاب کے بعد پھر جسے حکم ہوگا بخشش کا وہ اس طرف آئے گا اب اس طرف کیسے چلے تو اللہ کے حضور جب ارز کریں گے اور اللہ جللہ شان ہو کی کیسی اطاع ہے کہ باری اللہ تو نے جو کچھ دیا تیرے نام پر لٹائے بچا یہ وجود یہ حال تیرے سامنے تو رب کریم پرانے کریم میں نے اس روز کوئی پر نہیں مار سکے گا کوئی بول نہیں سکے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا لیکن ساتھ پتہ ہے کیا بار جسے اللہ اجازت دے ایسا نہیں کہ خود کوئی وہاں گیا اللہ کی رحمت سے تو انہوں کا وہ حال اسے ایسا پسند ہے کہ ان کے لئے جو پھر حکم فرما وہ یہ ہے کہ انہ کے لئے سارے دروازے کھول دو میرے بندے جہاں سے جانا چاہیں گو جہاں کپاٹ حساب کتاب کی ہوگی وہاں کیسے لوگ اللہ کریم کی خوبصورت جگوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے کس لئے یہ اللہ کریم انہیں کیفیت عطاف فرمائے تو آج کا تعلق جو ہے بحثیت مسلمان سوچیں مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہیں میں ایسا تو نہیں بیٹھا لوگوں کو تقرید کرنا ہوں اور خود بزرگی میں بیٹھا ہوں کہ میں تو بس پار پہنچ ہوں کیسے بھئی پار اگلی سانس کا پتہ نہیں اگلے عمل کا پتہ نہیں اپنے مزاج سے خوف آتا ہے شیطان کی شیطنت سے بچنے کی کوشش کی جائے معاشرے جو خرابی اللہ ان سے محفوظ رکھے جب تک دنیا سے گزر نہیں جاتی ہم امتحان گا میں تو کیوں پوری قوم من حیصل قوم پوری امت منتظر ہے اور اپنے حصے کا عمل نہیں کر پھر اسی طرح اپنے مطن عزیز کو دیکھ سارے بیٹھ ہیں دیکھ رہے ہیں چاہے جوتے پڑھیں چاہے کھلے پڑھیں کیا ہرہ اپنے حصے کا کام نہیں اپنے حصے میں اگر صفائی کا کام ہے تو ہم نے اس میں دھوکہ کرنا ہے دربان کا کام ہے تو ہم نے معذمہ داری ادا نہیں کرنی کہیں پڑھنے لکھنے کا کام ہے تو ہم نے ہاں چوری کرنی ہے تو پھر یہی نتائج لکھیں لیکن یاد رکھیں پرانے کریم فرمارہ ہے منا من اللہ والیوم الاخر وعمل صالخا فلم فارق کی مرضی اس کیفیت کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جہاں فرمائے اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت اور حال اطاف فرمائے کہ روز محشر ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو وحر ودا ونا الحمد للہ رب اللہ موسیقی